اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تمام باکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ خان صاحب کو جو جملہ ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے آپ گھبران نہیں رہے ہیں سیچویشن سے بات یہ ہے خان صاحب کے حوالے سے میں ایک بات کہتا ہوں کہ کیا میں نے اس خاکدان سے کنارہ جہاں رزب کا نام ہے آبودانہ ہمامو کبوتر کا بھوکا نہیں میں کہ ہے باز کی زندگی زہدانہ چھپٹنا پلٹنا پلٹ کر چھپٹنا لہو گرب رکھنے کے ایک بہانہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں گا ہے کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ تو وہ کپتان اور شاہین ہے اس نے ہمیشہ پاکستان کا نام بھی روشن کی ہے نا نام ڈبویا نہیں ہے خان صاحب کی ہسٹری ہے اس نے وکٹی سٹینڈ کے اوپر ہی لے کے آیا جب بھی پاکستان کو کبھی جناب اس کی عزت رولی نہیں ہے کبھی بھی عمران خان صاحب کے حوالے سے نیو یارٹ ٹائم نے یا واشنگٹن پوسٹ نے یا روٹر نے یا جناب کسی اور جناب انٹرنیشنل جریدے نے یا اخبار نے ہیڈ لائن ہی لگائی کہ ٹاپ ٹیل دنیا کے انٹرنیشنل چوروں میں جناب فلاں نواز شریف صاحب ملکہ وزیر اعظم حاضر سروس وزیر اعظم فلاں جناب کفن چور شباز شریف صاحب یہ والی خبر اللہ پاک کے کرم سے عمران خان صاحب کے حوالے سے نہیں لگی عمران خان صاحب نے ہمیشہ پاکستان کا نام واشن کیا ہے اور یورپ اور امریکہ کے ریموٹ ایریاز تیہاتی ایریاز کے اندر بھی پاکستان کو اگر لوگ جانتے ہیں تو وہ عمران خان صاحب کے نام کے ویسے جانتے ہیں خان صاحب کے مخالفین کے تو خان صاحب میں بڑا مقابلہ کر لیا پی ڈی ایم دے ختم ہوگی ساری چیزیں ہوگی لیکن خان صاحب کے اپنے ساتھیوں میں جو ہوگیا جانگیل ترین صاحب کے ایک بورا معاملہ راجہ ریاض صاحب کھڑے ہوگی روز بات کر رہے تھے جی پچاس کے قریب ہیں میں نے ایم دی ایز ہیں ان کے ساتھ جانگیل ترین صاحب کے ساتھ جب اپنی ٹیم میں یہ مسئلہ ہو جائے پیاسا تو پھر کپتان کے لیے مشکل ہو جاتا ایسا مسئلہ کوئی نہیں ہے میں تو ایک آپ کو بتا ہوں میں برای ڈسپنٹ آگوئی ہوں جس کشتی پہ سوار ہو ہمیشہ اس کا بھلا سوچو اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیوستہ رہے شجر سے امیدیں بہا رکھ ملت کے ساتھ رابطہ ہے اس طوار رکھ کے مزدار ہمیں اپنی لیڈرشپ اور اپنی تنظیم اور اپنی مرکزیت کے ساتھ جانا انسان کو چھوڑے رہنے چاہیے ہاں آپ جب حیصلہ کر لیں کہ نہیں رہنا اس پارٹی میں تو پھر اس کے ایک طریقے کار رہے ہیں ریزائن دے دو پارٹی یودے سے ریزائن دے دو پارٹی سے ریزائن دے دو لیدہ ہو جاؤ تو میں نہیں سمجھتا یہ کتنا بڑا ایشو نہیں ہے ساٹ اوٹ ہو جائے گا آپ کی پولیٹیکل ہسٹری کے ہمارے سٹوری سے بات کرتے ہیں یہ سیاست کا شوق آپ کو کیوں اور کیسے جلا پہلے آپ جماعت اسلامی جمعیت پھر اس کے بعد پاکستان پہلیکہ انصاف یہ کہاں سے ہو آپ کو لگا کہ آپ سیاستان منز ہے پردائشی پولیٹیکل مرکر ہو اچھا پردائشی اور ماں کی گود میں ہم اس طرح تکریر ہیں روتے بھی تھے تو پتا لگتا ہوں یا تکریر کرا لگتا ہے جنہا تو میں سکس کلاس میں پڑتا تھا تو میں اپنے سکول کا جنا پریزیڈنٹ بنا تھا اسلامی جمعیت طلبہ کا سکس کلاس میں نکر پہنے کی اومر ہوتی ہے اور ایٹھ یا نائنھ میں تھا تو چاندی چوک راول پرنڈنگ میں پہلی لاتھی چارج مزاہرے میں والی صاحب کے ساتھ گیا تھا تو وہاں بھی مارکہ ایٹی بہتگاہ کے پھر پر پوری ہسٹری ہے جنہاں سنننٹ پولیٹیکس اللہ پاک کے طرف سے اچھا نامی گرامی بیک لیول کی کیا ہم نے پنجاب پاکستان میں پنڈی میں پھر یود پولیٹیکس اور دو ہزار دو میں ایم پی اے بنا بنیادی طور پر اللہ پاک کی گارڈ گفٹڈ جنہاں کچھ ہوتی ہیں اصلاحیت ہیں جنہاں اللہ پاک نے نبی پاک کے سب کے دیئے ہیں بس اس کو استعمال کر کے لگے ہوئے ہیں جنہاں لیکن یہ جماعت اسلامی سے پاکستان تحریک انصاف کا سفر کیوں وہ ایک لمبی سٹوری ہے جنہاں وہ بیچ پر ٹرائسیز آیاں وہی جو ہماراں میرا ناخلف شاگندہ جنہاں حلیف آباسی اس کو اگلی پٹر کے امدن جناب میں نے ایزا ایم پی اے میں نے بنایا تھا زندی الیکشن میں بس وہ ایک ایسی کنسپائر ایسی ساری ہوئی کہ جس کی وئی سے مجھے مجھے چھوڑنا پڑا تو اب چودہ سال سے ہوں برام خان صاحب کے ساتھ اور برے وقتوں کے اہم ہیں اور لگے ہوئے اللہ پاک کی طرف ایسے فرق کیا ہے جماعت اسلامی کی بڑی ایک اوگنائز نسم کی جماعت تو ہے لیکن ورد نہیں ہے مدرسل بھائی میرے ایک مزاج ہے میں نے کل بھی ایک ٹی وی چینل کے اید شو میں یہ کہا اس نے کہا پوچھا بی بی نے کہ آپ نون لیں گے پیپس پارٹی جائیں کہہ سکتے ہیں میں نے کہا ایک بات ذہن میں رکھ لی ہے فیازو رسل چوہار کسی اس پارٹی کو جائیں نہیں کر سکتا ہے جہاں پہ خاندان کی حکرانی ہوگی ہے میری اس چھے فٹ قد کے اندر میں میری سرشت میں میں میرے خون کے اندر خاندانی سیاست سے مجھے نفرت ہے کہ مجھے اس چیز سے بھی نفرت ہے کہ کونسی پاکستان دنیا کی جمہوریت ہے کہ جہاں پہ خاندان ہوتے ہیں آپ مجھے بتائیں نا میں نے عمران خان صاحب کی پارٹی جائیں کی ان کی چار پاک جو بڑی بڑی خوبیاں تھے ان میں سے ایک خوبی یہ تھی کہ وہ خاندانی سیاست یا مولوسی سیاستی ویسی آپ نہیں تھے اب آپ دیکھیں نا کتی بدقسمتی کی بات ہے پیپری پاٹی ہو لون لیگ ہو جی جو آئی ہو اسوندیاروالی صاحب کی پارٹی ہو کسی ایک پارٹی کو بھی آپ دیکھ لیں ایک ورکر کو اپنا مقام بنانے کے لیے پارٹی کا ٹکٹ لینے کے لیے الیکشن میں آپ کو پارٹی لیڈر کی چرنو میں بھی بیٹھنا پڑے غاقاسپ جناب اما کو جناب رازی کرنا پڑے گا اس کے اببا کو بھی رازی کرنا پڑے گا اس کے بھائی کو بھی رازی کرنا پڑے گا تو بیٹے کی چرنو nawet آپ دیکھ رہے ناuding آلِ شریف، آلِ زرداری، آلِ فضلر امان اور آلِ جنب عصد یارولی یہ سارے جو آپ کو نظر آتے ہیں یہ دنیا میں مجھے یورپ اور امریکہ کی کسی ملک کی جمہوریت کے اندر بتا دیں ایسا ہوتا تو میں کم از کم پدائشی اس حوالے سے بڑا انقلابی ہوں مجھے نفرت ہے جنب اس سے تو میں زندگی میں کبھی بھی ان لوگ کے ساتھ نہیں چل سکتا تو خان صاحب کی یہ سب سے بڑی خوبی تھی ایک جماعت اسلامی میں خاندالی سیاست نہیں ہے ہماری اس پارٹی میں بھی خاندالی سیاست نہیں ہے سرے یہ تو آپ کا ایک اصولی محکف ہے کہ اس طرح کے چیزیں نہیں ہونی چاہئے لیکن پنڈی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پنڈی کا بڑا ایک مختلف سا سیاسی ڈیموگرافک ہے شیخ رشید صاحب ایک طرف آپ نے ساری عمر جماعت اسلامی کی ایک سیاست کی اس کے بعد پاکستان طریقہ انصاف میں تو یہ شیخ صاحب کے ساتھ آپ کا جگڑا مگرا آپ کا رہتا ہے نہیں کونی جگڑا نہیں ہے وہ بھی سیلپ میڈ آدمی ہے میں بھی سیلپ میڈ آدمی ہوں بس یہی کلیش ہے سیلپ میڈ ہے میں بھی سیلپ میڈ ہوں ٹھیک ہے نا اور دیکھیں میری اللہ پاک کے کرم سے میرا ایک میری ایڈیالوجی ہے جو ہر در پر جھک جائے اسے سر نہیں کہتے ہیں جس پہ سب سر نہ جھک جائیں اسے در نہیں کہتے ہیں اور وہ صرف اللہ کا در ہے اور اللہ کا جو صحیح بندہ ہوگا وہ ہر در پہ نہیں جھکے گا با میرا یہی ایک حامی ہے جس کے واسے بس وہ کوئی میری نہیں ان سے جانا اتنی کلوز بن پائی ایک عدد تفاہ ہم کٹھے ہوئے تھے پندرہ بیس دن کے لیے تو باقی ان کی اپنی سیاست ہے میری اپنی سیاست ہے ان کا اپنا سٹائل ہے میرا اپنا سٹائل ہے وہ اپنے سٹائل میں مشہور ہے میں اپنے سٹائل میں مشہور ہوں یہ آپ کے جو سٹائل ہے جنہیں اس پہ میں نے ابتداوی بھی بات کی یہ سٹائل کہاں سے آپ نے کوئی اڈاپس کر لیا یہ بن گیا یہ کیا ہے کہ شروع کرتے ہیں ہم کافیہ شروع کرتے ہیں اشار کے ساتھ ضرب المسل اردو کی پنجابی کی یہ کیا ہے بس وہ میں نے آٹھ دس چیزیں میری بڑی مشہور ہے وہ ایک پہ کہتا ہوں سیاست کے حوالے سے کہ سیاست کو کبھی خوشی کبھی غم اوپر شروع لی نیچے بم تہرہ نم پم پم کبھی جیل کبھی تیہل آگے گاڑی پیچھے ریل یہ سیاست کی اور وہ بیگم سفدر آوان صاحب صاحبہ کا نام دیا اسی طرح اور بیسے چیزیں میرا عوامی سٹائل ہے وہ عوامی سٹائل ہے بس وہ فلبدی اور فلوانٹلی جانا ساری چیزیں آتی ہیں تو بس اس پہ بنیادی طور پہ آپ کی گرومنگ ہوتی ہے میری گرومنگ جانا وہ پرانے جو ایٹی نائن کا آخری لچین ہوتا سٹوڈنٹ ڈیونین کا وہ ہم نے ایز اکنگ لے کر لڑایا تھا مہنٰر آنکہ مقارو کالیج کے اندر پورے پرڈی شہد کے اندار سٹوڈنٹ پالٹکس, یوپ پالٹکس، پیکٹکل پالٹکس اور احوامی وہ میرا اپنا ڈالاگ رائل ہو گی دو چیزیں ہیں ایک سیاسی کارکون فتا ہے ایک سیاسیی کارکون ہوتا ہے اچھا ٹھا 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 ٹھا� تو میں ساسی کارکون سیاسی کارکون ہوتا ہے جو لوزیدولتی ہوتا ہے ڈرائیگ روم کے پولٹیشن ہوتے ہیں باب دادا کی وجہ سے جانا اچھانا کہ افواروں پڑھ کے آئے جی کیمرش تو پڑھ کے آئے اچھی سن تو پڑھ کے آئے کہ حاجی پیوز جانا جھگیدار ہوڑے رہا ہے اس الیکشن راتا جانا پیسہ دے دلال کے پارٹی اگلے ساب آدھ رہا ہے میں نے ایم پی اے برن کے بعد وزیری برن کے بیٹھ گئے وہ سیاسی کارٹون ہوتے ہیں ہوتے ہوگے جی ہوتے ہوگے یہ سیاسی کارٹون ہر جماعت میں ملیں گے یہ سیاسی کارٹون ہوتا ہے جس نے تو پدرہ بیس تیس پہنتیس چالی سال پی کٹی ہوتی ہے مارے کھائی ہوتی ہے حوالہ تے کٹی ہوتی ہے پولیس کے ساتھ سیاسی جدو جہد ہوتی ہے مخالفین کے ساتھ لڑائی جھگڑے گراسوٹ لیول کے سارے معاملات بدیاتی الیکشن لوکل بارڈیز کے الیکشن قومی صوبائی کے الیکشن پھر جناب تنظیمیں یوسی لیول کی تنظیم سے لے کے تحصیل شہر زلہ صوبہ مرکہ سب کچھ دیکھنے کے بعد جو آتا ہے اس کی ایک اپنی گروہ میں ہوتی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے